بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وسلم و مولانا محمد نبی الامی والہی و صحابہی بارک وسلم صلاتاً و سلاماً علیکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہے پارٹ ٹو نئی کتاب غوث بنگالہ مختصر سوان حیات غوث بنگالہ پارٹ ٹو پرانی کتاب میں پورا تفصیل سے ہے ہے نا اور یہ چھپی ہے فروری انیس سو ستاسی سالیہ سات اور پھر دوسرا باری چھپا ہے دو ہزار ایگارہ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم اوچ چھپا تھا انیس سو براسی میں اللہم آئیے سب میں نے پیر کے کرم کی دعائیں لکھ رکھا ہوا چاروں طرف سب دعائیں میرے لئے ہیں یہ نئی کتاب ہے پارٹ ٹو پارٹ ٹو جال رہا ہوں دیکھیں سرکار کا ہے نا مہمان کا ارزت کے کیام گاہ آئیے ہیں انتظام کی طرف سے ارزت کے موقع پر کیام کا آفیس اور یہ ہے ہزارین ارزت کے لئے اس میدان میں میلہ لگتا ہے اور یہ ہے طالب مہمان ارزت کے غزل کے لئے طالب حوز کلا اور یہ ہے کواں حدود غوث سرانی گنچ کا ایک وسیو اور یہ اس کواں اس کی بڑی کہانی ہے کہ پیر بابا پانی نہیں آرہا تھا تو نیچے اتر کے چھینی سے کھو دے ہیں تو پانی آیا ہے اور یہ ہے وضو خانہ حوز قمری کی سیڑھیاں اور یہ ہے حوز حوز قمری ایک جانب سے اور یہ ہے حوز قمری دوسری جانب سے اور یہ ہے دیکھئے سرکار کا دروازہ یہ بھندار خانہ یہ بھندار خانہ ہے اور یہ ہے بھندار خانہ کا دوسرا منظر اندر کا منظر اور یہ ہے بھنڈار خانے کا اندرونی حصہ سب لگڑی گڑی رکھا ہوا ہے سرکار کا بیٹا لوگوں کو کھانے کے بابا بابا بلے اللہ والی کوٹھیاں بناتے ہیں تو کوٹھی کس کا بنے گا ہے جہاں بارچ خانے کے طور پر انتظامات صلیقی سے رکھے جاتے ہیں اور مہمان کو کھانا کھلایا جاتا ہے اور یہ جو ہے دیکھئے کتب بازار سے اس راستے سے سندل مزار شریف پر جاتا ہے اس گلی سے سندل کا جلوس گزر کا جنرے کی دروازے سے داخل ہوتا ہے پھر صحابہ سجادہ کی حجرے سے ہوتا ہوا مداز شریف کو پہنچتا ہے جہاں اسے بطور تبرخ زارین کی پیشانی پر لگائی ہے اللہم صلی اللہ علیہ وسیدنا محمد نبی اللہمی والی وآلہ صحابی ایک بڑا اچھا واقعہ ہے کہ شیلی رحمت نگر شیلی چچا کا ایک ڈرائیور تھا وہ ہم سے برابر پوچھتا تھا کہ رانی گنج کا سندل کیا ہوتا ہے رانی گنج کا سندل کیا ہوتا ہے ایک بار لہا کے دیکھو بس ایک سال وہ گیا ہے رانی گنج سندل لگایا ہے اسی سال دوبئی چلا گیا ہے اور آج ہی دوبئی میں ورک کرتا ہے ابھی آیا تھا اس نے اپنا پکا مکان بنایا رانی گنج کا سندل کیا ہوتا ہے رانی گنج کا رومال کیا ہوتا ہے رانی گنج کا رومال کا واقعہ بتایا ہے سمبو کے پہاڑی پر بابا قاسم سا گئے تھے ایک بلایا تھا وہ اس کا تفصیل ہم نے ڈالا ہے سادھو کہ ایک بار آنا مندر میں کل کا رومال گلہ میں باندھے اور اوپر گئے وہ تیار تھا کہ آپ پر حملہ کر کر کے مار را لے گا کہ مسلمان مندر میں کیوں آیا اور اتنا جور سے پٹکایا ہے وہ گر کے مر گیا آپ جلدی جلدی سیڑی سے اتر کے بہت لمبا پاڑی ہیں ہوجرہ میں واپس آگئے اور باب نے پتا چلا کہ وہ سادھو مر گیا ہے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم جو سال میں ایک بار سندلی رات چار فاغن دیکھئے آپ ہمیشہ خیال رکھئے کہ بنگلہ مہینہ فروری ورگ ملک ایک سالہ پر سترہ فروری فرق پڑ جاتا ہے چار فاغن کو کھلتا ہے جہاں سے زارین اپنے لیے سعادت و برکت سمجھتے ہیں دیکھئے داخل ہونا اس راستے سے سرکار کو لے جائے گیا اور سرکار کو کو دفن کیا گیا اس لئے اس راستے کو بند رکھا جاتا ہے احتراماً اللہم صلی اللہ علیہ وسلم و موہمد نبی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم نے لے گا یہ دیکھئے یہ سب کیا کیا واقعات اس میں ہیں ہے نا یہ دیکھئے یہ سب دیکھئے یہ انوان ہے اس انوان سے یہ کتاب تیار کیا گیا ہے یہ دوسرا صفحہ یہ دیکھئے یہ سب انوان ہے اس انوان سے اس کتاب کو تیار کیا گیا ہے دیکھئے ہے نا یہ دیکھئے یہ سب انوان ہے اور اس سے اس کتاب کو تیار کیا گیا ہے دیکھئے کتاب میں کیا کیا آپ کس صفحہ پر ملے گا دیکھئے ہے نا اس انوان سے اس کتاب کو تیار کیا گیا ہے اور اللہم صلی اللہ سیدنا ومانا محمد نبی والی وآلہ صحابہ بارک و سلیم صلاة و سلام بارک و سلیم